آسمان سے بارش کے برسنے کا سلسلہ فلال تھما ہوا ہے لیکن کالے بادلوں کے آواجہی نرن تر بنی ہوئی ہے جس کے قرآن اب سویابین فصل پر سنکٹ کے بادل منڈرانے لگے ہیں آسمان پر کالی گھٹاؤں کے چھائے رہنے کی وجہ سے جیلے کے گاؤں میں سویابین فصل میں افلن کسٹی تھی نرمیت ہو گئی ہے جس کے قرآن کسان چنتی تھے گورتالہ بھیکی اس ورش کسانوں نے مہنگا بیچ خرید کر سویابین فصل کی بونی کی تھی پر انتوکڑی مہنت کے بعد کھیتوں میں لگائی گئی سویابین سہیت انہی خریب فصلوں میں کالے بادلوں کے چھائے رہنے سے افلن کی استطیب پیدا ہو گئی ہے فصل میں افلن ہوں سے پریشان گرام مہندی اور داستہ کھڑی کے درجلوں کسان بدوار کو کلیکٹر کارلائے پہنچے اور یہاں کلیکٹر دنیز جین کو گیاپن سوپ کر فصل میں ہوئے نقصان کا سروے کرائے جانے کی مانگ کی کسانوں نے بتایا کہ سورج کے سمائے پر نہیں نکلنے اور آسمان پر کالے بادلوں کے جہمے رہنے سے فصل میں افلن ہو گئی ہے اور اس وجہ سے فصل میں فول فلیاں نہیں آئی ہیں اس کے ساتھ ہی پتوں کو بھی لیاں چٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہم سبھی گرام مینجن ملکر داستہ کھڑی ایون چھائن ہلکے کے لیے کلیکٹر صاحب کو ساجہ پور آویدن دینے آئے ہیں اس میں ہماری جو فصل ہے یا افلن رہ چکی ہے اس میں اب سری مانجی سے نیویدہ نے پنچائیت مہنڈی پٹواری ہلکا کرمانگ انپچاس سویہ بین کی فصل میں سو پرتی ست آفلن کی سکایت ہے جو کی کسانوں کی چندتہ گوی سے ہے سری مانجی سے نیویدہ نے کی کسانوں کی فصل کے نقصان کا آقلن سروے دوارہ کروایا جائے وہ کسان ہتنے بیمیت کمپنیوں سے بیمار آسی و سرکار سے جائج مواؤجہ دلائے جائے پوچیت کائر بھائی آویدن سری مانجی کی اور سے سادر پریشید ہے اور سمست گرامین کسان داستہ گھیڑی کلیکٹر صاحب کے پاس ہم ابھی گئے تو کلیکٹر صاحب نے ہمیں اسواسن دیا ہے کہ آپ جس بھی بینک سے آپ کا بیمہ کٹا ہے وہاں پر آپ جائیں اور اس سے کلیم کروائیں اور کلیم آپ کو وہاں سے ہی مل پائے گا آپ داستہ گھیڑی سے